بولی بوٹ کے معروف ادھکار ہرتک روشن نے انکشاف کیا ہے کہ فلم کا ہونا پیار ہے کہ شوٹنگ کے دوران وہ تقریباً ڈوپ چکے تھے یاد رہے کہ سن دوہزار کی جنوری میں ریلیس ہونے والی فلم کا ہونا پیار ہے ہرتک روشن اور ادھکارہ امیشہ پٹیل کی ڈیبیو فلم تھی یہ فلم بولی بوٹ کی بلوگ باسٹر فلم ثابت ہوئی تھی جسے کئی برسوں تک شائقین کی جانب سے یاد رکھا گیا فلم کا ہونا پیار ہے سے متعلق بات کرتے ہوئے ہرتک روشن نے انکشاف کیا تھا کہ وہ اس فلم کے ایک سین پانی کے اندر ایک منظر کی شوٹنگ کے دوران تقریباً ڈوپ چکے تھے جبکہ قسمت اچھی ہونے کے سبب وہ بچ گئے فلم کا ہونا پیار ہے میں دہرے کردار روحت اور راج ادا کرنے والے ہرتک روشن کا بتانا تھا کہ فلم میں پانی کے اندر کا ایک منظر پیش کیا گیا تھا اس سین میں روحت ایک موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو کر سمندر میں گر جاتا ہے اور یہی حادثہ اس کردار کی موت کا سبب بنتا ہے ہرتک روشن کا بی بی سی کو دیئے گئے ایک پرانے انٹرویو کے دوران بتانا تھا کہ انہوں نے یہ سین مکمل طور پر خود کیا اس سین کے لیے کسی باڈی ڈبل کی خدمت نہیں لی گئی تھی اس سین کے لیے انہیں پینتالیس فٹ گہرے سمندر میں تین گھنٹے تک بیٹھنا پڑا تھا اداکار نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سین کی شوٹنگ کے دوران تقریباً ڈوب گئے تھے لیکن یہ تجربے ان کے لیے حقیقت میں بہت خوشکوار رہا تھا کیونکہ جب فلم ہٹ ہوئی تو وہ یہ سب مشکل وقت بھول گئے تھے